اگوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گریڈ فور کا سمر ٹاسک اور ویکیشن ٹاسک سٹارٹ کریں گے جو کہ داری ارکم سکول کا سمر ٹاسک ہے گریڈ فور کے لیے اور یہ اس کا پبلیکیشن کی طرف سے یہ بک جو سمر ٹاسک ہے جاری کیا گیا ہے پہلے ویک کا جو ٹاسک ہے وہ ہے مائی سلپ کوسٹینئر مائی سلپ کسے کہتے ہیں اور کوسٹینئر کسے کہتے ہیں مائی جو ہے نا میرا اور سلپ اپنا مطلب اپنے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں اس کو مائی سلپ کوسٹینئر کہتے ہیں جیسے کہ مائی نیم ایز ڈیش آئی ایم گوڈ ایڈ ڈیش سو پہلے ہم جو ہے نا آج ادھر جو ہمارے ساتھ یہ باکس ہے اس میں ڈیڈ آف دیڈے لکا ہے ڈیڈ کسے کہتے ہیں آمال کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن میں کیا کرنا ہے سو ڈیڈ آف دیڈے ہے کہ میک ای تینکیو کارڈ پار یور فیرنٹ میک مین بنانا ای تینکیو کارڈ مطلب شکریہ کا جو کارڈ ہوتا ہے اپنے والدین کے لئے بنانا ہے جیسے ہم کسی کو تینکیو کہتے ہیں تو اس طرح اپنے والدین کو بھی تینکیو کرنا دینا چاہئے کیونکہ والدین کے والدین کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں ہمیں بڑا کیا ہے ہمارے لئے ناشتہ بناتے ہیں ہمارے لئے کپڑے جو ہے اسٹری اور کرتے ہیں تو اس طرح بہت سارے جو ہے احسانات ہیں ہمارے والدین کا اپنے ہمارے اوپر تو ہمیں چاہئے کہ ہم ان کے لئے ایک تینکیو کارڈ بنائیں سو ابھی ہم پڑھیں گے ویک نمبر ون کا مائی سیلپ کوسچنئر مائی سیلپ کوسچنئر میں پہلا جو کوسچن ہے مائی نیم ایز ڈیش سو مائی نیم ایز ادھر ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے اس کا نام محمد عیسیٰ ہے تو ہم نے محمد عیسیٰ لکا مائی نیم ایز محمد عیسیٰ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں مطلب آپ کا جو نام ہے مائی نیم ایز حمزہ یا مائی نیم ایز ریشائل مائی نیم ایز خدیجہ تو آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیکنڈ نمبر question ہے میں اچھا ہوں کس چیز میں اچھے ہیں پلائنگ گیمز میں یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی جس چیز میں آپ اچھے ہیں مائر ہیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں ترڈ نمبر question نہ وہ ہے ہوبیز مشعلے کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس پری ٹائم ہو اور آپ جو کام بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اس میں خوشی محسوس کر سکتے ہو تو اس کو مشعلہ کہتے ہیں ہوبیز in my free time i like to dash سو عیسیٰ کا جو ہوبی ہے وہ play running games with my friend تو عیسیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ پارے وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ running game کھیلے نمبر پورت question جو ہے نا وہ my favorite subject are تو آپ کے کون سے subject جو ہے favorite ہے مطلب آپ کو اس کی reading بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور آپ کو وہ آسان بھی لگتے ہیں تو عیسیٰ کو جو ہے نا وہ پس نمبر جو subject ہے وہ اسلامیات بہت اچھا لگتا ہے second subject جو ہے نا وہ اردو اچھا لگتا ہے اور third subject جو ہے نا وہ اس کو social study جیسے ہم SS کہتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے تو آپ کو جو subject اچھے لگتے ہیں وہ آپ لے کے آپ کو انگلیش اچھا لگتا ہے تو انگلیش لے کے اس کے علاوہ science اچھا لگتا ہے تو science لے کے اس کے علاوہ computer اچھا لگتا ہے تو computer لکھے تو آپ کو جو بھی subject اچھا لگتا ہے وہ آپ اپنے my favorite subject میں لکھے نمبر fifth question جو ہے نا I express myself best by express بیان کرنا myself اپنے آپ کو تو آپ کس طرح اپنے آپ کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں مطلب آپ باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو explain کر سکتے ہیں یا writing لکھنے کے ذریعے مطلب باتوں کے ذریعے آپ اپنے کسی کو اپنا تعرف بتا سکتے ہیں یا writing کے ذریعے جیسے writing کے ذریعے my name is dash I am good at dash تو آپ لکھنے میں یہ آسانی لکھ سکتے ہیں یا باتوں کے ذریعے تو عیسی جو ہے نا وہ talking جو ہے نا بات کرنا جو ہے نا اس کو وہ اپنے آپ کو اچھا express کر سکتا ہے اس میں اگر آپ کو writing پسند ہے اور writing کے ذریعے اپنے آپ کو اچھا explain کر سکتے ہیں تو writing لکھیں نمبر sixth question جو ہے نا in future مستقبل میں when I grow up I want to be مستقبل میں جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کیا بننا مطلب پسند کریں گے تو عیسی کو جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ مستقبل میں مطلب future میں جو ہے نا ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹر اس کو کیوں پسند ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا بیمار لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد کرے اس کی جو ہے نا علاج کرے treatment کرے تو اس کو ڈاکٹری اس لیے پسند ہے آپ کو آپ سپورٹ پسند ہے سپورٹ میں کرکٹ پسند ہے ہاکی پسند ہے جو question ہے وہ myself question میں وہ ہے my teacher encourages me to my teacher میرا teacher encourages me حوصلہ بڑھانا کہ میرا teacher حوصلہ بڑھاتا ہے کس چیز میں حوصلہ بڑھاتا ہے میرا teacher جو ہے نا وہ مجھے کہتا ہے عیسیٰ کہتا ہے کہ میرا جو teacher ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ study کرو and respect elders اور جو ہے نا بڑھوں کی عزت کرو تو study and respect elders یہ بہت لازمی چیز ہے کیونکہ اگر آپ study کریں گے تو بہت بڑا آدمی بن جائے گے like ہم نے question number 6 میں کہا کہ in future عیسیٰ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو ڈاکٹری کے لیے study ضروری ہے اس کے علاوہ آپ engineering بنیں گے تو بھی study کریں گے کسی بھی چیز میں آپ مستقبل میں بنیں گے تو اس کے لیے study بہت زیادہ ضروری ہے and respect elders اور آپ اپنے elders کی respect کریں elders میں نہ صرف آپ کے ماباپ آتے ہیں بلکہ جو بھی آپ سے بڑا ہو تو وہ آپ کے elders میں آتے ہیں آپ کا teacher ہو جو بھی ہو تو آپ جو ہے نا ان کے respect کرو گے تو آپ اس کے علاوہ study and respect elder اس کے ساتھ آپ بہت بڑے آدمی بن جائے گے تو یہ ہمارا جو ہے نا week number 1 کا جو ہے نا Sarah myself questioner کے question شہر جس میں my name I am good at hobbies my favorite subject آپ اس کی practice کریں اور یاد کریں کیونکہ آپ کو کل جب کوئی کہے گا کہ آپ اپنا تعرف کریں آپ اپنے آپ کو explain کریں تو آپ یہ سارا کہیں my name is محمد عیسی I am good at playing games or in future I want to be a doctor like in hobbies I like to play running games or my favorite subject تو اس طرح آپ سارے جو ہے نا questioner میں say one question ہے اور اس طرح آپ ان کی practice کر کے دھورائے تاکہ آپ بھی کل کو اپنے آپ کو صحیح طریقے سے explain کریں اور leads میں جو ہے نا یہ لازمی کریں کیونکہ آپ کے جب آپ thank you card بنائیں گے اور اپنے والدین کو دیں گے تو آپ کے والدین بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ان کی بھی توڑے بہت آپ کے لیے جذبہ بڑے گا کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے میری بیٹی کتنی اچھی ہے تو آپ lead کا lead of the day یہ لازمی کریں اور ان کی بھی practice myself تو thank you انشاءاللہ second number week number پس میں second جو ہے ہمارے ساتھ world family ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ explain کریں گے بہت جل thank you